اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم دو کام ایک ساتھ کر رہے ہیں تو یہ دوسرا کام ہے یہ بھی ہم نے ایک ترہ سے کیا بی بی لائٹس ہی ہے لیکن یہ ہم نے ورجن بالوں پر کیا ہے اور اس کلائنٹ کی جو وش تھی وہ تھی کاؤپر میں ٹھیک ہے دیکھیں ہیر کا کام ہمیشہ کلائنٹ کی وش کے اکارڈنگ ہی کیا جاتا ہے اب یہ ان کے بفور بال ہیں جس طریقے سے میں نے کل آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا نا کہ ہم نے کیپ پہنائی تھی سینٹر کی مانگ نکال کے سیم اسی طریقے سے ہم نے سینٹر کی مانگ نکالنی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنی سٹریکنگ کیپ جو ہے وہ پہنانی ہے سٹریکنگ کیپ آپ کے پاس کوئی بھی ہو آپ کو کوئی بھی ٹیکنیک فالو کرنی ہو لیکن سینٹر کی مانگ کی ٹیکنیک بہت ہی زبردست ہوتی ہے بال نکالنے کا طریقہ کل بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا دیا تھا تو یہ شورٹ ایک ویڈیو تھی میرے پاس تو میں نے کہا اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے کلائنٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا آیا ڈی کلر کا مٹیریل سیم ہم نے بنایا جس میں ہم نے جو ہے وہی ہمارا جو بلیچ کا جو بلو پاوڈر ہے پوسٹ کوم کا ساتھ میں جو ہے ہم نے اس میں فارٹی والیوم ایڈ کیا اور ساتھ ہم نے بلانڈ پلس ایڈ کیا سیم مٹیریل جو ہم نے کل لگایا تھا وہی سیم مٹیریل ہم نے آج بھی ان کو لگا دیا بلکہ آج نے یہ کام بھی ہمارا کل ہی ہوا تھا لیکن ہم نے جو ہے ایک ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تھی اور دوسری ویڈیو میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ویڈیو ایک شورٹ ویڈیو ہوگی لیکن آپ کو اس میں کلر کی جو ڈیفرنس ہے وہ بتانا چاہ رہی ہوں کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ آپ بتاتی نہیں ہے کہ آپ نے کتنا کیا ڈالا تو جو لوگ بھی نئے یوٹیوبرز ہیں میرے اس پہ جو چینل پہ تو وہ جا کے میری پرانی ویڈیوز دیکھیں میری ڈیٹیلنگ ساری ویڈیوز مکسنگ کی ریشو کی کیا کیا میں ڈال رہی ہوں کون سا برینڈ یوز کر رہی ہوں یہ ساری موجود ہیں اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو ہے یہ جو ہے نا میرے خال میں ہماری ویڈیو کل والی کی آگئی تھی کلر لگانے کی جو نہیں ہے تھی یہ اس ویڈیو کو چھوڑے آپ ان کی جو ہے ہم نے کٹ ڈاؤن کیا اس کے بعد ہم نے 8.4 کٹ ڈاؤن کو واش کروایا کیپ اتاری اور کوئی نیوٹرل وغیرہ نہیں کیا اور 8.4 کلر جو ہے وہ ہم نے 20 والیوم کے ساتھ کٹ ڈاؤن والے بالوں پہ بھی اور ویڈاوٹ کٹ ڈاؤن والے بالوں پہ دونوں پہ اپلائے کر دیا آپ نے کیپ پہنانی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے ایٹ لیول تک کا اس کو واش کر آنا ہے ٹیکنیکل شیمپو سے اس کے بعد آپ نے جو ہے 8.4 کلر 20 والیوم یعنی 60 ایمل کی ٹیوب میں آپ نے جو ہے 90 ایمل جو ہے وہ 20 والیوم ایٹ کر کے ان کا جو ہے کلر لگا دینا ہے پورے بالوں پہ اس سے ان کی بیس بھی چینج ہو جائے گی اور ان کی ہائیلائٹس بھی بہت اچھی زبردستی ہو جائیں گی کیونکہ یہ برائٹ تھی تو اس کو بہت زیادہ والا کلر نہیں چاہیے تھا اس کو یہ تھا کہ میری بیس کے ساتھ میری ہلکی پھلکی ہائیلائٹس بلینڈڈ دکھیں اور بہت زیادہ انہینس نہ ہو اس کے بعد آپ نے واش کرانا ہے اس کو آفٹر کلر شیمپو سے اس کے بعد اس میں ری وائٹیلائزنگ ماسک لگانا ہے یہ ہماری ہر ویڈیو میں ہم بہت ڈیٹیل میں بتاتے ہیں اس لیے یہ چیز بار بار بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ واش کی بھی دکھائی جائے مکسنگ کی بھی دکھائی جائے آپ اصل چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کلر کے شیڈ کیا ہیں اور کیا ریزلٹ آ رہا ہے یہ کیونکہ ریل کلائنٹ کا کام ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ڈیٹیل میں ویڈیو کے ساتھ بنائی جائے صرف آپ لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ کلر کا کام جو ہے وہ ہر کلائنٹ پر ڈیفرنٹ ریزلٹ دیتا ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے سالون میں بیبی لائٹس کا پیکچ چل رہا ہے تو ڈیفرنٹلی بیبی لائٹس بجٹ کے ساتھ اگر کی جائے تو وہ کیپ سے ہی کی جاتی ہیں فوائل سے بھی کافی ٹیکنیکس میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہیں لیکن یہ ایک بہت آسان ٹیکنیک ہے اس کو پھر ہم نے ڈرائی کیا اس کے بعد ہم نے سیرم لگا کے جو ہے اس کو کرنا ہے کیونکہ یہ بال لمبے تھے اس کا میں نے ہی لیئر کٹ بھی کیا تھا سٹریٹ بال تھے بالکل تو ہم نے اس کو آئرن کے ساتھ جو ہے وہ کرلز ڈالنا ہے سیرم بھی ہم نے لگایا ہے شاید وہ ویڈیو یا تو آگے آئے گی یا پھر جو بھی آپ دیکھیں کہ آپ آرگن آئل لگا لیں یا بریموٹ کا گرین والا سیرم یوز کر لیں کیونکہ یہ دونوں سیرم جو ہے وہ میرے سالون میں جو ہے یوز ہوتے ہیں کوئی بھی ہیٹ کا جب ہم کام کرتے ہیں تو پروٹیکٹنگ کے لیے ہمیں ہیٹ پروٹیکٹنگ سیرم یا جو ہے آئل وغیرہ لگانے ضروری ہوتے ہیں آپ کے بالوں کی لک کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس سے آپ کے بالوں کی جو شائن ہوتی ہے وہ بھی لاس نہیں ہوتی اب آپ ان کا بیس کلر دیکھیں ان کے بال تھے بالکل بلیک بیس کلر بھی اچھا سا ہو گیا اور بیچ بیچ میں سے ان کی کوپر ہائیلیٹس بھی ہو گئی تو ان کی تو ٹوٹل کیونکہ انہوں نے اپنے والوں میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کروایا تھا تو ڈیفینیٹلی ٹوٹل لک چینج ہو گئی تھی ایک کمپلیٹ ہیئر ٹرانسفورمیشن تھا جو کہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور ماشاءاللہ ہیپی تو وہ دونوں تھی کل میں نے ان کے ریویوز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو لازمی ہے میں نے اس کے ساتھ اس لیے نہیں کی کہ دونوں کا مکس ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دونوں کی جو ہے وہ ایک کھچڑی سی بن جاتی تو اس کو الگ الگ ڈیفائن کرنے کے لیے جو باقی ویڈیو تھی وہ میں نے آج ڈال دی ابھی اس سے پہلے نہ ہم نے سیرم لگایا ہے یہ ویڈیو جو ہے پہلے رہ گئی تھی تو میں نے دوبارہ اس کو آئٹ کروا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آئرن کرنے سے پہلے نہ سیرم لازمی لگانا ہے سیرم آپ کے پاس کوئی بھی ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ برینڈ ہونا ضروری ہے یا وہ برینڈ ہونا ضروری ہے جو بھی آپ کے پاس ہو اس کو آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے آئرن والے کرلز ڈال سکتے ہیں کرلز میں نے آپ کو دکھا دیئے کہ ہم نے کس طریقے سے ڈال رہے تھے اسی طریقے سے ہم فائنل اینڈ تک سیکشننگ لیتے جائیں گے اور آئرن کے ساتھ کرلز کرتے جائیں گے آئرن والے کرلز کی میرے چینل پر ڈیٹیل میں ویڈیو ہے آپ چاہیں تو وہ دیکھ لیں نہیں تو آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کرلز کس طریقے سے ڈالے جا رہے ہیں کرلز ڈالنے سے پہلے فائن آئرن اوپر سے کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو راؤنڈ کرتے ہوئے کرلز ڈالے جاتے ہیں تھوڑی دیر ہمیں ہولڈنگ دینی ہوتی یہ کرلز کی جگہ پہ اور پھر آئرن کے اندر سے اس بالوں کو نکالا جاتا ہے جب اس طریقے سے آپ کرلز بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ رہتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتے اور ان کا والیوم بھی بڑا زبردست آ جاتا ہے مجھے امید ہے کہ جو ویڈیوز میں بناتی ہوں وہ آپ کو لازمی سمجھ میں آتی ہوں گی اور پسند بھی آتی ہوں گی تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ان کو لازمی لائک کیا کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ جب آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جب پریس کر دیتے ہیں تو آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے خود ہی مل جاتی ہے کافی لوگ کمنٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کہاں تھی اتنے دنوں سے آپ نے ویڈیو نہیں ڈالی ہمیں نہیں ملی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ چینل کو اگر سبسکرائب بھی کرتے ہیں تو آپ بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے تو یہ لازمی کر لیں تو اس سے آپ کو میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے ملیں گی اور ان کی اب آپ فائنل لوگ دیکھیں کہ کتنا زبردست ان کا ریزلٹ آیا اور بلیک کے ساتھ تو ویسے بھی کلر بہت اٹھتا ہے تو دیکھیں جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اس ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو تو لازمی ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور کچھ بھی ایسا کوئی سوال ہو تو مجھ سے یہی پوچھ لیں تینک کیو تینک کیو موسیقی موسیقی